اسلام علیکم ویویٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم ویویٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم انفینکس ہارٹ ایلیون کو فلاش کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے پچھلے پارٹ میں آپ نے اس کا ایف آر پی انلاک کرنے کا طریقہ بائی پاس کا سکھا تھا تو اب ہم اس کو فلاش کریں گے لیکن فلاش کرنے سے پہلے ہم اس کا بیک اپ کر لیں گے تاکہ اگر فون ڈیڈ ہو جاتا ہے ہودانہ خاصتہ تو اس کو واپس آن کرائے جا سکے تو بیک اپ کرنے کے لیے میڈیا ٹیک ٹیپ میں آئیں گے اور پری لوڈر آتھنٹیکیشن کو چیک لگا کہ یہاں سے ہم نے انفینکس وی ٹو سیلیٹ کرنا ہے انفینکس ٹیکنو آئیٹل وی ٹری سیلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سیلیکٹ بٹن پہ کلک کر دینا ہے ٹیک کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ ریڈ بیک بٹن پہ کلک کریں گے اس کے بعد سکیٹر روم بٹن پہ کلک کرنا ہے اور سکیٹر روم پہ کلک کرنے کے بعد جب ہم لوکیشن چوز کریں گے ڈیسٹوپ پھر ایک فولڈر بنانا پڑے گا جس میں اس کا سافٹر سیف ہوگا آ کر اور یہ فولڈر ہمارا بن چکا ہے دیکھیں کہ انڈاک ٹول اس کا فرمویر بیک اپ کر لیتا ہے یعنی کیونکہ لاسٹ پارٹ میں آپ کو دکھایا تھا کہ اس کا فرپی سیدھے طریقے سے نہیں اور تھم بائی پاسنگ کرنی پڑی ہے تو این ممکنے کے بیک اپ اور فلاشنگ بھی نہ ہو سکے آئندہ کسی اپ ڈیٹ میں اس کا سلوشن آگے تو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں کہ میں نے فولڈر سیلیکٹ کر کے اب والیم اپ اینڈ ڈاون کی ہولڈ کر کے پری لوڈر مارڈ پہ میں فون کو کنیٹ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں جیسی فون کنیٹ ہوا ہے تو یہ ریڈ کلر کی وارنگ آگیا یعنی وہی ایشو کہ آپ فرپ انلاک نہیں کر سکتے پری لوڈر مارڈ کے اوپر تو اس کا مطلب ہے آپ بیک اپ بھی نہیں کر سکتے اب کیونکہ ہم نے اس کی فلاشنگ کرنی یا رسک بھی ہے کہیں ڈیڈ نہ ہو جائے تو بیک اپ میں پہلے کریں گے اگر بیک اپ نہ ہوا تو ہم اس کو فلاش کرنے کا رسک نہیں لیں گے فائل میں نے اس کی نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے تو اب بیک اپ کرنے کے لیے ہم ایسا کر دیں کہ یو ایمٹی پرو سے ٹرائی کرتے ہیں یو ایمٹی پرو ڈاؤنگل دیکھیں میں سسٹم کے ساتھ کنیٹ کر کے اس کی جو اپلیکیشن ہے یو ایمٹی کی سب سے لیٹر سمارٹ بائٹ فور یہ اپلیکیشن رن کرتا ہوں اور رن کرنے کے بعد فون کو میں ڈسکنیٹ کر کے ایک دفعہ آن کروا کے آف کروا لیتا ہوں کیونکہ پری لوڈر مارڈ پہ اگر کوئی آپریشن فیل ہو جائے تو فون ہمارا فریز ہو جاتا ہے ٹیمپوری تو فون آن ہونے لگا ہے آن ہو کے جیسے آف ہوگا تو ہم پھر اس کا بیک اپ کرنے کی کوشش کریں گے ایمٹی پرو کے ذریعے اگر ایمٹی پرو نے بیک اپ کر دیا تو ایٹمیز وہ فلاش بھی کر دے گا بیک اپ ہونے سے ہم سیف ہو جاتے ہیں اس سے فون ڈیٹ شیڈ ہونے کا خطرہ وہ کم ہو جاتے ہیں ریڈ ہوگے تو ہم دوبارہ آن کر آ سکتے ہیں تو فون ہمارا دیکھیں جی آن ہو کے یہاں تک آ چکا ہے اب ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ایمٹی پرو کیا دیکھئے اپلیکیشن آگی سامنے فون کو ہم پاور آف کروا دیتے ہیں اور ادھر سے ایگری بٹن پر کلک کرتے ہیں ایگری بٹن پر کلک کرنے کے بعد دیکھیں اب یہاں سے تھوڑا سا انٹر فیس کو آپ نے سمجھنا ہے پارٹیشن مینیجر اور ڈمپ ٹول یہ دو اپشن انہوں نے دیئے میں تو ڈمپ ٹول میں کو ہم نہیں اور یہاں سے جو برینڈ موڈل ہے برینڈ موڈل ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پارٹیشن مینیجر سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے بوٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اور بوٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد والیم اپ اینڈ ڈاون کی ہولڈ کر کے بی راو موڈ پر فون کو کنیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو میں نے بوٹ بٹن پر کلک کر دیا ہے اب میں والیم اپ اینڈ ڈاون کی دونوں ہولڈ کر کے جیسی کیبل لگاتا ہوں تو یہاں دیکھیں فورس انٹر بی رام فیل ہو گیا تو اب یہاں سے یہ جو اوپر آپشن ہے پری لوڈر ایکسپلائٹ اس کو چیک لگا کر یہاں سے آپ نے انفینکس وی تھری سیلیکٹ کرنا ہے اور وی تھری سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ پھر سے بوٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اور بوٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد ہم فون کو پری لوڈر مارڈ پر اب لگائیں گے والیم اپ اینڈ ڈاون کی اسی طریقے سے ہولڈ کر کے ڈیٹا کیبل لگاتے ہیں تو والیم اپ اینڈ ڈاون ہولڈ کر کے دیکھیں جیسی میں ڈیٹا کیبل فون کے ساتھ کنیٹ کرتا ہوں تو اب فون رسپانس کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آگے بھی چلا گیا ہے اور پارٹیشن ٹیبل بھی اس نے شو کر دی ہیں ساری تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے بیک اپ اگر ہو جائے گا اب ہم سیف ہیں فلیشنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے سیلیکٹ آل کرنا ہے پارٹیشن اور نیچے جی یوزر ڈیٹا کی فائل ہے اس کو آپ نے انچک لگا دینا ہے انچک لگانے کے بعد آپ ریڈ سکیٹر بٹن پر کلک کریں گے فون آپ کا کنیکٹڈ رہنے چاہے اب یہ لوکیشن کچھ ہے گا تو کیونکہ ہم نے ڈیسٹ ٹاپ پہ پہلے فولڈر بنایا تھا انلاک ٹول سے تو وہی فولڈر ہم سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور اب اس فرمویئر بیک اپ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ریڈ سکسیس یہ ہے اس نے ڈمپ کرنا شروع کر دیا ہے اب اس پہ دس پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں تو میں تھوہ سا ویڈیو فاس فارور پہ چلا رہا ہوں کہ یہ بیک اپ پراسس جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں آپ کو فلیش کر کے دکھاؤں کہ اس فون کو فلیش کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے فون میں سیکیورٹی پائنٹ ایف یو سے یو ایم ٹی پرو آگے ہے بہت سے میں انلاک ٹول ہے بہت سے میں برابر بھی ہیں تو پروفیشنل کام کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل ٹولز رکھنے پڑتے ہیں اس کے بغیر گزارانی ہوتا تو یہ دیکھ لیں یہ بیک اپ پراسس جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب سیکیورٹی پائنٹ ایف یو سے ہم ایسا کرتے ہیں سروس ٹیپ پہ آگے فون کا آئیمی نمبر بھی بیک اپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم انٹرنیٹ سے داؤنلوڈڈ فائل سے فون فلاش کریں گے تو ممکن ہے کہ فلاشنگ کے بعد آئیمی نمبر کریش ہو جائے تو بیک اپ انوی ریم والا آپشن چوز کر کے آپ نے سیکیورٹی فنکشنس میں سے ایکسیکیورٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے اور ایک دفعہ پھر سے فون کو پری لوڈر مارڈ پہ کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لکیشن یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو آئیمی کی فائل ہے آپ کہاں سیف کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے لکیشن فائل کا نام ہاتھ الیون ایس آئی ایمی ہے یہ جو بھی رکھ کے اور ڈیسٹ آپ لوکیشن دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم فون کو پری لوڈر مارڈ پہ کنیکٹ کریں گے یہ دیکھیں ویٹنگ فار ڈیوائس آ گیا ہے اور فون کو اب ہم والیم اپ اینڈ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے جیسی ڈیٹر کیبل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ فون جو ہے بجائے کنیکٹ ہونے کے چارجنگ مارڈ پہ میرا خیال ہے چلا گیا ہے چلیں جی یہ ٹائمنگ تھوڑی سی آؤٹ ہو جاتی کبھی کوئی دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں وانس اگین میں یہاں سے اگین ایگزیکیور بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور انوی ریم کا بیک اپ ہم اٹھانے لگیں تو پھر سے ہمیں نام دینا پڑے کیونکہ پچھلی فائل سیف ہی نہیں ہو سکی جو ہم چاہ رہے تھے تو آئی ایم ای جسٹ میں نام لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد ایگزیکیور بٹن پہ کلک کر کے میں ڈیٹر کیبل لگاؤں گا فون کے ساتھ تیکھیں ویٹنگ فار ڈیوائس آ گیا ہے تو والیم اپ اینڈ ڈاؤن کی ہولڈ کر کے ڈیٹر کیبل لگاتے ہیں اس کے ساتھ پری لوڈر ماد پہ تو یہاں دیکھیں اب فون ہمارے ڈیٹ ہو گیا یعنی اب تائمنگ ٹھیک تھی اور یہ اس کے آئی ایم ای کی سیکیورٹی فائل جو ہے بیک اپ ہو کے فون پہ آنے لگی ہے ہمارے سسٹم پہ اب ہم ٹوٹل سیف ہو گئے انٹرنیٹ والی فائل سے اگر ہم فلیش کریں گے بھی آئی ایمی خراب ہوتا ہے تو ہم اس کا آئی ایمی نمبر بھی آسانی سے ریشٹور کر سکتے ہیں چلیں جے یہ ہو گیا اب ہم فلیشنگ کی طرف آتے ہیں کیونکہ بیک اپ ہم نے کر لیا اب ہم سیف ہو گئے ہیں تو فلیشنگ بھی ہم اسی سے کریں گے اور یہ میں آپ کو پہلے سوفٹر دکھا دوں یہ سوفٹر میں نے انٹرنیٹ سے ناؤنڈوٹ کیا ہے انفنکس ہارٹ 11 ایس کا اور اس کے اندر یہ دیکھیں فرمویر فولڈر کے اندر یہ اس کی ساری فائلیں پڑھی ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک سکیٹر فائل ہم نے دینی ہے تو اس کے لئے واپس آتے ہیں یو ایمٹی پرو کی طرف اور یو ایمٹی پرو پہ آکے یہ جو 3 ڈاٹ بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کر کے وہ فرمویر لوکیشن فولڈر اس کو دینا ہے یہ دیکھیں یہ فولڈر ڈیسٹوپ پہ پڑھا ہوئے اور یہاں پہ آپ کو فرمویر فولڈر میں جائیں گے تو یہ دو فائلیں نظر آئیں گی اس میں سے آپ اوپر والی فائل سکیٹر کی یہ دے دیں بے شک ٹھیک ہے یہ فائل ڈبل کلک کر کے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں فون ہمارا آن ہو چکا ہے تو ہم فون کو بند کراتے ہیں آف کروائیں گے اور اس کے بعد فلیشنگ کے لئے ہم اگلا سٹیپ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو فون کو میں سوچ آف کرنے لگاؤں اور سوچ آف کرنے کے بعد میں اس کو اپ اینڈ ڈاون کی ہولڈ کر کے کیبل کے ساتھ کنیٹ کروں گا تو یہ دیکھیں فون ہمارا آف ہو چکا ہے اور اب فائنلی ہم جو ہے رائٹ فلیش بٹن نیچے جو بنا ہوئے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور پری لوڈر مارٹ کے اوپر فون کو کنیٹ کرواتے ہیں یہ دیکھیں جیسی ڈیٹا کیبل میں نے کنیٹ کیا تو یہ فلیشنگ پراسس سٹارٹ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے انفینکس ہارٹ 11 ایس میں آج تک کی ڈیٹ میں اندک ٹول میں یہ سپورٹڈ نہیں ہے یعنی آپ اس کی فلیشنگ نہیں کر سکتے لیکن یو ایم ٹی پرو میں اس کی فلیشنگ اور بیک اپ دونوں سپورٹڈ ہیں ٹھیک ہے فلیشنگ میں ٹائم لگتا ہے تو میں ویڈیو یہاں پہ فاس فارورڈ چلا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سین آتا ہے تو یہ ہمارا فلیشنگ پراسس تقریباً دیکھنے مکمل ہونے والا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا فون ڈیڈ ہوتا ہے یا زندہ بچ جاتا ہے تو زندہ بچ کے جو انفینکس لوگو آ گیا ہے اور فون ہمارا ایک دفعہ انفینکس لوگو شو ہو گئے یہ دیکھیں فاس بوٹ پہ چلا گیا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ٹیکنو اور انفینکس کے فون کو اکثر جب ہم فلیش کر لیتے ہیں تو یہ فاس بوٹ پہ آکے فریز ہو جاتے ہیں اب فاس بوٹ سے نکلنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کیا یو ایمٹی برو میں کوئی آپشن ایسا دیا دیا وہ انہوں نے کہ ہم اس پر چیک لگا کے تو میٹا موڈ اور یہاں سے بیک اپ اور میں ٹھہریں دیکھتا ہوں اگر یہاں پہ ہی کوئی آپشن مل جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو ہمیں پھر انلاک ٹول پہ ہی جانا پڑے گا تو یہاں پہ فکسنگ ریکاوری کیونکہ یہ فاس بوٹ پہ آیا ہے ریکاوری تو نہیں یہ فکس ریکاوری اصل میں اوپو کے فون کے لیے ہوتا ہے اور یہاں سے اکاؤنٹ ایم ڈی ایم یہاں پہ بھی ایسا کوئی آپشن انفینکس ایم ڈی ایم ریسٹ دیا وہ ہے فاس بوٹ فکسنگ کا کوئی سلوشن نہیں ہے یہاں پہ بھی ڈیسیبل بی رام فارمیٹ ایف ایس پری لوڈر اور فارمیٹ ریسٹ ایف ایف ایپ پری لوڈر یہ دیا وہ ہے تو فاس بوٹ کا کوئی سلوشن نہیں ہے ڈیٹا کیبل پہلی فون کے ساتھ لگا دیتے ہیں کیونکہ فاس بوٹ پہ فون ہمارا آیا ہے اور ارنک ٹول پہ آپ کو ایک فاس بوٹ کا منیو بھی ملے گا ٹھیک ہے فاس بوٹ منیو پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آکے یہ دیکھیں فکس برک فاس بوٹ کا یہ بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر آپ جیسی کلک کرتے ہیں تو ہمارا فون ری سٹارٹ ہوگے نارمل طریقے سے آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے انفینکس کے فون کو ہم فلاش کر سکتے ہیں اور اگر یہ جو فاس بوٹ والے ایشوز آتے ہیں انفینکس ٹیکنو میں تو یہ آپ انلاغ ٹول سے اس طریقے سے فکس کر سکتے ہیں اب فون نے آن ہونے میں توہ سا ٹائم لینا ہے تو اس لئے میں ویڈیو یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں باقی ہے اس سیٹ اپ کر کے آگے چلایا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو میں ویور سے اتنے رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ